آپ سن رہے ہیں 92.7 بگ ایف ایم پر once upon a time in bollywood اور ان کے سٹائل کی فلموں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 70's کا دشک کیسا ہوگا تو یہ exaggeration نہیں ہوگا شاید پرکاش مہرہ جی کی بات کر رہے ہیں پونیت میں اس فیز سے بات شروع کرنا چاہوں گا جس فیز کی بات بہت کم ہوتی ہے اس پہ بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ بھی نہیں ملتا الگ الگ versions ملتے ہیں اور میں سے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ کسی کو نہیں پتا لیکن یہ موقع ہے دستور ہے تو میں آپ سے ضرور پوچھوں گا بجنور سے ممبئی تک کا سفر کیسے تے کیا تھا پرکاش مہرہ جی نے یہ کہانی ان کی ایکچولی زیادہ تھر کوئی نہیں جانتا لیکن لوگ ہمیشہ انٹرسٹ رکھتے ہیں سکسیس کے بات کی لیکن سکسیس کے پہلے کا کوئی سمجھتا نہیں ہے کتنا سٹرگل ہوتے ہیں لوگوں کے لائف کے اپنے پتا جی کی بات کرتا ہوں ریکس ٹو ریچز کی کہانی کہتے ہیں وہ ہی تھی ان کے پیرنس کافی جلدی ان کی زندگی سے نکل چکے تھے وہ صرف پانچ سال کے تھے جب ان کی ماں گھوزر گئیں ان کے پتا جی نے سنیاس لے لیا خود ان کی کوئی فارمل ایڈکیشن اس سچ نہیں تھی فیفت کلاس تک ان اس کے بعد فیل ان کو بنجی کی دکان پر بٹھانا چاہتے تھے جسٹ کہ وہ کام کرے پر وہ سب چیزوں میں ان کو انٹریسٹ نہیں تھا تو وہ تیرہ روپے لے کے بھاگے بٹھنوں سے بمبے آنے تیرہ روپے تیرہ روپے بمبے میں اس وقت آج کیا آپ کیا سوچیں گے آپ انفلیشن لگا لیجئے بہت سوچتا ہوں میں تو ہزار روپے سوچ لیتا ہوں ٹھیک ہے ہزار دو ہزار بھی سمجھ لیجئے بہت بمبے جیسے شہر میں اس وقت وہ پیسے کی کوئی ایسی اہمیت نہیں تھی پیسے ختم ہو گئے وہ لیٹرلی ریلوے سٹیشن پر لوگوں کا سوٹکیز اٹھا کے پھر اپنا پیٹ پالتے تھے سوٹکیز اٹھا کے گاڑی تک لے کے جانا یا کچھ ہمالی جس کو آپ کہتے ہیں چانے کھا کے اپنا دن گزارنا کبھی تو وہ بھی نہیں کھانے کو ملتا ایسی جو بچے ہوتے ہیں جو ایسے سٹیشن پر کام کرتے ہیں کچھ ان میں سے ایک نے بولا ایک کام کرتے ہیں پکچر کے سیٹ پر چلتے ہیں وہاں پر تُو چائے کافی کا کام دے دیں مطلب لٹرلی جیسے آپ سپورٹ بائی کے لو یا کود بھی این کم سے کم تے کو دن کا کھانا مل جائے گا ایسے ان کا جانی شروع ہو گا فلم لائن کے اندر ایڈونٹ نو کیا تو وہ ناو دیسائی جی کا سیٹ تھا کس کا سیٹ تھا ایڈونٹ نو کیا تو ایک سیٹ ایک ایک اسسٹن تھی جنہوں نے ان سے چائے مانگی وہ چائے لینے گا ہے لیکن واپس نی آئے تو اسسٹن کو گھسا چڑا کامار گیا پرکاش کدر جاتا ہے تو ہی وینٹ لکن فورم تو دیکھا تو وہ کچھ کونے پر بیٹھ کے لکھ رہے تھے تو گھسا چڑا کیا تو لکھتے رہتا ہے چائے مانگی تھی ٹائم پہ آئے نہیں تو گئے پیپر چھینہ پیپر چھینہ اور پھر ایسی پیپر پہ دھیان جب گیا تو کچھ انہوں نے خوبصورت لکھا آئے گا تو بولا یہ تو نے لکھا آئے کہتے ہیں ہاں تو کہتے ہیں آج سے تو چائے کافی نہیں تو میرے ساتھ کام کر تیرا یہ کام نہیں تو وہاں سے ان کی جنی شروع ہوئی as I think 5th or 6th assistant literally assistant کے assistant کے assistant کے assistant اس سے پہلے وہ شاید 1 روپیہ دن کا کماتے تھے اس کے بعد 6 روپیہ دن کا کمانے لگے ہر ہیرے کو انتظار ہوتا ہے کہ ایک جوریو اسے پرک لے اور پرکاش مہرہ صاحب کی پرک ہو گئی تھی تو پہلی فلم کیسے ملی پرکاش مہرہ صاحب کو اس کے پیچھے بھی بہت انٹریسٹنگ کہانی ہے اور ایک بار خونر کی پہچان ہو گئی پرکاش مہرہ صاحب کی کہ وہ لکھ سکتے ہیں کہانیاں بنا سکتے ہیں پھر پہلی فلم انہیں کیسے ملی ریکمینڈیشنز اور دھیرے دھیرے ٹیلنٹ جیسے لوگوں کو لگا وہ assistant کے طور پر بڑھتے گئے بڑھتے گئے پھر مون سیگل صاحب کے set پہ ہی وہ assistant تھے وہاں پہ آئے تھے ان کی ملاقات کا لیا جیانن جی سے بھی ہوئی جیسے ٹیم بنتی ہے اس وقت ایک اندو بھوشنکر کے پرڈیوسر تھے جن کے پاس بہت کم بجٹ تھا پکچر بنانے کا تو وہ دھونڈ رہے تھے کہ ایک منم بجٹ پہ میں پکچر کے اس مرنا ہوں کریکٹ with the new director تو کسی نے نام سجیش کیا پرکاش نام کا لڑکا ہے آپ اس کو لے کے پکچر بنائیے he's got talent مطلب ان میں talent ہے وہ پکچر تھی حسینہ بان جائے گی واو so that was the beginning that was the beginning شرشی کپور بابیتا and what songs کلیان جی آنے جی you see any of his movies آپ ان کی کوئی بھی پکچریں دیکھ لیں چاہے وہ پروڈیوسر کے طور پہ ہو چاہے وہ صرف دیریکٹر کے طور پہ ہو لیکن اس میں میوزک بہت انٹریکل پارٹ کافی 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 بکوز ان کا جو لائف کا ایک در تھا جو ان کے فیملی نے ہونا جو انہوں نے سٹرگل دیکھی ہیں لائف میں ہم لوگ آج کل پکچروں میں صرف ہی رو کو وہ سٹرگل میں دیکھتے ہیں پہ وہ ایکچول سٹرگل جو ہے انہوں نے مطلب فرسٹ ہینڈ دیکھی تھی ایک بیس ہوتا ہے لوگوں کا چاہے وہ غریب بیس ہی کیوں نہ ہو وہ بیس ہوتا ہے ماباپ ماباپ کا ہونا ہی بہت بڑا بیس ہوتا ہے چاہے آپ غریب ہوں یا امیر ہوں وہ بیس ان کا کبھی نہیں تھا اور وہ ہمیشہ لانگ کرتے تھے اسی لئے آپ ان کی کوئی بھی پکچر کوئی بھی پکچر دیکھ لیجے کچھ کچھ جن کا بعد میں زیادہ نام جیسے اماندار تھی سارے ان کے پکچروں کے گانی یوز تو کم فرم ہاٹ آپ ان کی ہر پکچر میں ان کا ایک گلمس ضرور دیکھیں گے ان کی ایک پرسنیلیٹی کا گلمس دیکھیں گے آپ وہ گانے بھی پکچروں کے دیکھیں گے ابھی اپنی تو جیسے ان کا لکھا گانا ہے تو جو سٹریٹ پہ ان کا ایکسپیرینس درہا ہے لٹرلی جو سڑکوں پہ ہے وہاں سے وہ ایکسپیرینس لے کے وہ لیرکس لے کے آتے اپنے گانوں میں حسینہ مان جائے گی ریلیز ہوتی ہے اور تب تک مجھے لگتا ہے شاشی کپور صاحب بھی اسی دوران سٹار بننے کے پروسس میں تھے جب ان کی لائن سے تین چار فرم میں ہیٹ ہوتی ہیں بہت ینگ تھے ڈیشنگ بابیتا جی ہوتی ہیں اس میں بے خودی میں سنم اور تمام گانے بہت ہٹ ہوتے ہیں اس کے اس فرم کا ریسپشن کیسا تھا سکس that was his first director as a director debut بھی تھا and that was his first jubilee first jubilee also right اور اس کے بعد اچانک سے کیسے زندگی بدلی ان کے ایک آنی تھی کہ 1968-69 ڈیسیمبر ایک تھرزڈے کے دن he used to say تمہارا باپ لٹریلی was a popper مطلب کوئی نہیں ایک چول میں دس بائی دس کا کمڑا ہوتا تھا مطلب کوئی جانتا نہیں کوئی پہچانتا نہیں فرائیڈے کو حسینہ مان جائے کی ریلیس ہوئی ساترڈے کو وہی چول میں دو پروڈیوسر ڈھائی ڈھائی لاکھ روپے کے چیک لے کے ڈھونڈ رہے تھے یا پکاش کان رہتا وہ کہتے ہیں نا کہ فرائیڈے کو قسمت بن جاتی ہے بدل جاتی ہے لوگوں کی ہر فلمیکر کے لائف میں ایک میل کا پتھر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے وہ میل کا پتھر ایک فلم زنجیر کیسے بنی لفظ زنجیر جتنی بہترین فلم ہے اس کے بننے کی کہانی بھی سے کم بہترین نہیں تو پونیت جو آئیکونک فلم ہے ہسٹوریکل فلم ہے جس نے فلمیکنگ کا طریقہ بدل دیا زنجیر کیسے بن گئی زنجیر ایکشلی تھی یہ سٹوری تھی دھرم جی کے پاس کریکٹ he wanted to produce it at some time himself ان کو خود کانے دی پاپا کے پاس تھی سمادھی اور ایک اور کہانی تھی بہنی قسمت کی دھرم جی کو دونوں سٹوریز سمادھی گانی کسمت کی یہ ساری پکچریں ٹھیک لگی تو انہوں نے شروع میں بولا تھا کہ یہ دونوں کہانیوں کے بادلے and then whatever یا تو یہ اور پھر زنجیر ہم لوگ ساتھ میں بعد میں کریں گے as luck would have it دھرم جی was a superstar ان کے پاس اس وقت زیادہ ڈیٹس کا یا تو پرابلم ہوئے گا یا کچ تو اسے پرکاش اگر یہ پکچر شروع کرنی تو تھوڑے ٹیم کی باد میری کئی کمیٹمنٹ ہے ہم لوگ شروع کر سکتے not immediately پاپا that time he was like three movies old but unlike today انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ اگر آپ برا نام آنے تو یہ کہانی میرے کو بہت اچھی لگتی ہے مدب یہ جو آئیڈیا ہے اپنے آپ سے شروع کر لوں تو دھرم جی نے کنسلٹ کیا اگر مدب جو بھی ان کے وہ تھے and then he finally said ٹھیک ہے Manoj Kumar جو تھے انہوں نے ان کو سجیسٹ کیا تھا کہ پرکاش ایک کام کر اپنا خود کا پروڈکشن شروع کر تو that's where پرکاش میرا پروڈکشن کی شروعات زنجیر سے ہوئی تھی PMP جو ایسے لکھا correct بات شروع ہی سٹاکاست کی اب جب زنجیر پہلے آناؤنس ہوئی تھی مدب جب پہلے تو it had the great dharminder and he was super starth ہے ڈسٹریبیوٹرز کی ایکسپیکٹیشن ہوئی ہوئی گی راج کمار جی کی اس وقت شوٹنگ مدراس میں چل رہی تھی کوئی بکچر کی alright ان کو سبجیکٹ بہت اچھا لگا لیکن ان نے ایک پھر ریکویسٹ کی اگر میجر پوشن ساؤت میں شوٹ ہو پھر پاپا نے بولا نہیں یہ بات کتنی سچیا کتنی جھوٹ ہے جو ان کے بالوں کے تیل یہ میں پچپنگ سے پڑتا آ رہا ہوں میں ویٹ کر رہا تھا آج کے دن کا کہ آپ سے یہ کلیریفائی کروں یہ کتنی سچ ہے یہ ایک چلی راج کمار جی کا ایک بہت پرسونہ ہوتا تھا ایک فانی پرسونہ آج بھی آپ دیکھیں تو ان کے نام کے ساتھ ان کے سٹائل میں ایک فانی کہانیاں بولی جاتی ہیں تو اس زمانے کے فانی کہانی ایک دن پران صاحب کو فون آیا پکاش ایک نیا لڑکہ ہے امیتاب ای تنگ ہم کو چل کے اس کو دیکھنا چاہیے میرے حساب سے اس کے اندر پوٹینٹ ہے اس کے پیچھے کی کچھ ویسی بھی کہانی میں پران صاحب کی بیوگرافی پڑھ رہا تھا اینڈ پران جو ایک کتاب ہے ان کی کہ ان کے بھائی صاحب اجیتاب بچن کے فرنڈ تھے اور شاید انہوں نے امیتاب صاحب کا نام شاید ریکمنڈ کیا تھا پران صاحب کو کچھ ویسی کہانی وہاں لکھی ہوئی ہے یہ امیتاب بچن کے فور ورڈ میں لکھا ہوا ہے کتاب کے شروعات میں تو I would like to believe that ایکچولی سپیکنگ میں وہاں تک کہ جانتا ہوں جہاں جو پران صاحب نے جتنا میری ان سے جب بات ہوتی تھی جیسے کانیاں سنتے تھے ہم لوگ پہلے پہلے کی اور جو پابا کیا یہ behind the scenes کی کہانی ہے میں وہاں سے شروع ہو رہا ہوں جہاں سے فون آکے ریکمنڈیشن کی کریک امیتاب بچن صاحب کیسے فائنلائز ہوئے زنجیر کے لیے یہ بھی اپنے آپ میں بہت انٹریسٹنگ کہانی ہے زنجیر کے لیے امیتاب بچن صاحب کیسے فائنلائز ہوئے کیا کہانی ہے تو پھر وہ گئے امبر آسکر جو تھیٹر تھا اس وقت امبر آسکر گئے پکچر دیکھنے کے لئے ادھر انہوں نے ایک scene تھا امیت جی اور شترکن صنعہ کے بیچ میں fight scene بومی ٹو گوا بومی ٹو گوا میں اور وہ scene میں ایک expression انہوں نے دیکھا آئے گا اور ایس پر پرانس آب اور پاپا بہت ہی پاپا جم کی اپنے سیپٹور والے مل گیا اور پھر وہاں پہ ہی سٹک اور دیریسٹسٹری دیس بیوٹرز نے امیتیٹلی پکچر چھوڑ دی اس وقت کے دھرم جی جو سپرسٹار تھے اب ان کو چھوڑ کے آپ ایسے ایکٹر کو لے رہے ہیں جن کی بارہ فلمیں فلوپ ہوئی ہیں جن کو اس وقت تک کوئی سکسیس نہیں دکھی تھی اور جو کچھ بھی انہوں نے کمایا تھا وہ سب گر بھی رکھ کے پھر لٹریلی پکچر کو خود آگے پڑایا کسی کو اس کے اندر فیت نہیں تھا کچھ کچھ لوگ جنہوں نے ساتھ دیا پاپاہ ساہب وہ ہی ایک بہت بڑے ان کے ساتھ ہمیشہ تھے ہمیشہ پلر رہے ہیں ہمیشہ اس کے ریلیس کے بعد تو کیا ہی کہوں اس کے اوپر تو کتابیں لگ دی گئیں اس کے ریلیس کے ٹائم پہ پھر سے کیاکر نام ہے پکچر ایمیجیٹلی پیپل لائٹ مطلب لوگ پسند آنے رگی بومبے میں ٹیک آف نہیں کی ایک دن پتا جی کہتے ہیں کہ وہ نکلے ٹھیکٹر کے پاہر چکر مارنے کی کیا تو گیٹی گیلکسی کی بہر گئے دیکھنے کی کیا وہاں سیکنڈ یا تھرڈ ویک میں انہوں نے دیکھا کہ پانچ روپے کی ٹکٹ سو روپے میں بلیک ہو رہی ہے یہ نیوز جب انہوں نے امیجی کو دی تو ان کا بخار اور پڑھ گیا چاہ ڈگری اس بار ایکسائیٹمنٹ میں اس بار شاید ایکسائیٹمنٹ میں زنجیر کے جسٹ بات کس فلم پر کام کر رہے تھے ہینا پھیری اس بیچ میں ایک اور فلم بنی ہے بائی دوے ہاتھ کی سفائی ہاتھ کی سفائی وہ again پروڈیوزد بائی ناڈیادوالا ناڈیادوالا کچھ ڈیالوگز جو ہیں بھلی ہی وہ سلیم جاوید کے ایکونک فرمز میں ناہاتی ہوں تم جسکول میں پڑھتے ہو ہم وہاں کے ہیڈ ماسٹر رہ چکے ہیں یہ وینوت خانہ بولتے ہیں آگے چل کر کتنے ورزن اگل 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 ہیر اپیری پرفارمر ہے سٹیریو ٹائپ مات کرو اس کو اس کے اندر بہت اور پوٹینچل ہے اس کے اندر بہت اور رنگ ہے وہ کئی کردار پلے کر سکتا ہے تو امیجیٹلی جب ہیرہ پیری اراؤنس کی پھر بھی مانتب لوگوں کا وشواس کیسے آنا زنجیر اتنی بڑی سکسس ہونے کے بعد لوگ پھر بولتے تھے کی لگتا ہے پرکاش مانتب سکسس سر پہ چڑ گئی ہے آمیت آپ کے رولز میں کبھی بھی ریپیٹ نہیں کروں گا تو زنجیر میں اینگری ینگ مین ہرا فیری میں آمیت آپ بچن کومیڈی بھی کر سکتے ہیں اور اس طریقے کے کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک ریڈٹ پھر جو گسے والا کریڈٹ تھا وہ ہسنے والا کریڈٹ بھی پرکاش میرا ساہب کو ہی جائے گا مقدر کا سکندر آمیت جی کا ایک الگ پہلو رومانٹک کیونکہ پھر ریپیٹ نہیں ہوا نہیں ہوا اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں پھر ڈراما آیا ان لاوارس اور پھر شرابی وز اگن ڈراما کومیڈی نمہ کھلال تو ہر ایک اس میں ایک پہلو بدلا گیا شرابی کے پیچھے کی بھی ایک بہت انٹریسٹنگ کہانی ہے ایک فلم مجھے پتہ نہیں پیسے کے ٹرم میں وہ پرکاش مہرا پروڈکشن کی سب سے بڑی ہٹ کے بعد چاہے زیادہ اس کو تھیورائز کرنے کی کوشش کی گئی ہو کہ یہ دیوداس کا ایک ان کا ایکچول ورزن تھا دیوداس کا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ رومانس اس طریقے سے لے کے جو امید جی کا کیریکٹر ہے ریگس ٹو ریچز کا ہے اور اس میں آپ سارے کردار دیکھ لیجئے انکلوڈنگ جو امجد جی نے خوفناک ایک ویلین کا رول کیا ہے پر وہ بھی ایک روانٹک ہے اور لاسٹ میں وہ بہت کھل کر آتا ہے کھل کر آتا ہے اور امجد خان صاحب کے ساتھ بھی جو بانڈنگ تھی کیونکہ بہت کبھی وہ امیت آپ کے انٹیتیسز بنتے ہیں جیسے مقدر کا سکندر ہے فادر فگر بنتے ہیں اگر لاوریز لیکھتے ہیں مطلب اور یہ فلمیں ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں شرابی کے ٹائم پہ میں پرکاش جی کا کوئی انٹیویو کبھی دوردرشن پہ دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں جب شرابی بنا رہا تھا تو بلتا ہے اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی آپتی نہیں ہے کہ پردے کے پیچھے میں تھا اور پردے کے آگے مطلب بچان تھے اور ہم نے ایسے فلمانا لی کریکٹ بکوز شرابی اگر آپ دیکھیں گے کہانی کیا ہے پکچر کی شرابی ہلکا آئیڈیا ہے تھا آتھر کر کے پکچر تھی رائی بات کانٹری ری تو پوپیل بلیف آتھر وز نوٹ مین دس تین انسپیریشن لعوارس کی شوٹنگ کی ٹائم پہ جب وہ شملا میں تھے تو وہاں پہ ایک ہوتیل کا اونر تھا اور اس کا بیٹے کا نام تھا ویکی اوبرائی اور وہ کیریکٹر بہت میچ کرتا ہے تو ایکچول کیریکٹر اور شرابی اور پھر ایک نوانس ان کی خود کی زندگی کا جیسے فور اگزامپل جیسے جیسے وہ وہ لائف میں بڑھتے گئے اور آگے بڑھتے گئے تو ان کو کچھ کچھ شوق تھے پتا جی کو تو ان کی ایکچول جو پرسنل گاڑی تھی جو ان کی مسیدیس تھی اس کی ڈکی میں ہمیشہ بار ہوتا تھا جو گانا تھا جہاں چار یار اور جو ڈکی میں بار ہے وہ اس ٹائم جو امپالا تھی وہ بھی انہی کی تھی وہ ایکچول ڈکی کا بار کا کانسپٹ ان کا پرسنل تھا کیا بار تمام فلموں کی جب بات ہوتی ہے تو یوزولی لوگ ایک فلم چھوڑ دیتے ہیں جو انہوں نے حالانکہ ڈریکٹ نہیں کی تھی صرف پڑیوز کی تھی اور مجھے لگتا ہے وہ ہندوستان کے سب سے بہترین کومیڈیز میں سے ایک ہے وہ چملی کی شادی ہے کیا کاسٹنگ کیا کہانی کیا کومیڈی اور کاسٹ سسٹم پر ایک پرہار بھی ہے سٹیٹمنٹ بھی ہے انٹر کاسٹ میریج جس کو کہتے ہیں وہ ایک دم بتایا گیا ہے کومیڈی کے باسو چاہتر جی یہ کیسے بنی تھی فلم یہ پکچر انہوں نے ایکچولی جیسے ان کے ایک ٹیم ہے ان کے بہت سالوں سے اسوسیت ہے مسٹرمیشنگو ان کے بانر کے اندر میں چیتنا انٹرپیز ویسے وہ پکچر بنائی گئی تھی کومیڈی زیادہ نہیں چلتی تھی فور واتیوریزن لیکن یہ کلٹ فلم جس کو کہتا ہے آج کلٹ فلم بن گئی آج کلٹ فلم بن گئی بہت خوبصورت فلم ہے اور پھر جو ہر آرٹسٹ کی زندگی میں ہوتا ہے وہ پرکاش مہرہ صاحب کی زندگی میں بھی ہوا کریئر میں ہوا اتنا اوپر جو گراف گیا تھا وہ نیچے کیسے آنے لگ گیا شرابی میں میں ایک پیک دیکھتا ہوں پرکاش مہرہ اس کے بعد کی جو فلم ہے اس کے بعد ان کے فلموں کے سکسس کو اگر میں جج کرو تو تھوڑا ڈیکلائن دیکھتا ہوں تل دی ٹائم دن ہی اگین بکیم پروڈیوسر وید دلال جو ہٹ ہوتی ہے اس کی کیا وجہ مانتے ہیں دیکھیں نائنٹین سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن حسینہ مان جائے گی ایٹی فور شرابی ای ٹھنک سب کے فیزز آتے ہیں لائف میں سب کے ایک جب ٹائم بدلتا ہے یا کچھ ہوتا ہے فلم لائن از بزنس بدل گیا دھیرے دھیرے جو ان کی لوگ تھے وہ بدلے اسوسییشنز بدلی اب جب میں ان کی بات کرتا ہوں he was a very people oriented پرسن مطلب وہ ہمیشہ جو آپ نے کہا تھا family team ایک پاری ان کی original team ادھر ادھر ہوئی اور پھر وہ تھوڑے سے ان کو وہ چاہتے تھے کہ ان کا کام ہمیشہ ان کے لئے بولے ان کو پرسنلی کچھ نہیں مولا تو after شرابی i think then came جادوگر بیچ میں محبت کے دشمن was again was produced اماندار was but after that i think آپ time کہ لیں یا کچھ as destiny would have ایک تیسٹ بھی مجھے لگ رہا تھا بدل رہا تھا not for good actually بہت پروتھی cinema بھی 80s میں دکھائی دیتا ہے actually جادوگر چوتھی وہ hindi پچھر برنے تھی بھی یہ بھی سنا تھا مینے یہ ایک پکچر انہوں نے پلان کی تھی god man and he was one of the first producers جو hollywood میں wanted to take indian cinema to hollywood لوگوں نے بولا اب یہاں پہ بنائیے یا جو بھی whatever and because people had said let's do it over here so then he landed up making it over here and جب نہیں چلی so as i told you ان کی ایک habit تھی جب نہیں ہوتی وہ شیل میں جاتے and اس کے بعد انہوں نے announce کی زندگی ایک جوا اب زندگی ایک جوا ان کے بہت کریبی تھی because اس کے گانے خود کے تھے اور انہوں نے وہ picture کی main territories بیچی اپنے پاس رکھی اور بولا تھا کہ یہ میں خود ریلیز کروں گا because the funny thing is جو territories انہوں نے اپنے پاس رکھی وہ picture ٹھیک نہیں چلی باقی جگہ پہ چل گئی مقام پہ کسی کو جج نہیں کر مجھ ان وہ ان کی ہمیشہ تھی تھی سب کی لائف کی ایک جنی ہوتی ہے اس کے اندر اس کو پول ڈان خاص کر جو انسان نے خود ایک چیز بنائی ہو ان کو ایک چیز لگتی تھی کی یار میں 13 روپے لے آیا آج میں چاہے کچھ بھی کر لوں وہاں تک باہر میں ویسے اوپن نہیں ہوتے تھے پونیت مہرہ جی پرکاش مہرہ صاحب کے بیٹے ہمارے ساتھ آج کے خاص مہمان اگلے ہفتے ایک اور فلمی ہستی کی بات ہوگی خاص شو نام یاد رکھیں once upon a time in Bollywood میں سدھارت اب اجازت چاہتا ہوں سنتے رہیے 92.7 Big FM